اگر میں وعدہ کر رہا ہوں اس گھر کے خواتین کو مالکانہ حقوق دوں گا ہم اس ملک کے غریب لوگوں کا خمائنگی کرتے ہیں جب میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم بینیزیر انکام سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے جب میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں غریب ترین عورتوں کو بلا سود کرزہ دلواؤں گا تاکہ وہ اپنا کاروار شروع کر سکے وہ اپنا خاندان کا خیال رکھ سکے وہ اپنا معیشت میں اپنا کندار ادا کر سکے تو یہ میرا وعدہ یہ بینیزیر بھٹو کا بیٹا کا وعدہ ہے میرا اپنا والدہ اس دنیا میں نہیں رہی مگر میں اب اکورت اتو کے خواتین کو جنوبی پنجاب کے خواتین کو پورے پاکستان کے خواتین کو ویسے خدمت کرنا چاہتا ہوں جیسے ایک دیتا اپنا والدہ کا خدمت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی میں نال صرف چناب ہوئی ہیں ڈریبر صاحب ڈریبر صاحب کو خونچ دے کے کتھا مہدے پھائے کو علاکہ ہصر ہو کیا حال سردار تھی کو کتھا مہدے پھائے ہو کتھا مہدے پھائے ہو سب طور پر ملتے ہیں سب اینڈا کیوں پہ آئیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم سورٹی دیکھو موسیقی اوام ماشاوا 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 حالی عوام دیتونی اوام ٹلی خواب روز ہنے یہ بسا سوا جامع ہے صحیح ٹوٹل جنب ہوا چلی خواہی ہے میں لکاز نہیں پاؤ ہے میں کو مرکا حل کر سانی ہے میں لکاز نہیں پاٹی میں نے کہا کہ یہاں خوافظہی عوام جامع مفیر ہے اتنی عوام ہے لیکن میں تو کبھل دست نہیں تگا ہاں ہاں کھاسی من زیادہ ہے قبل ایک دیکھو تو embikamen بے کہی مجھے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم مقابلہ سلام علیکم سلام علیکم معایدہ پیش کیا ہے اور اس عوامی معاشی معاہدہ میں دس نقاط ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس دس نقاط پر عمل درامت کرتی ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف غربت اور بے رزگاری کا مقابلہ کر سکیں گے مگر ساتھ ساتھ اس مہنگائی کا بھی مقابلہ کر سکیں گے آپ کو معلوم ہے کہ قائد عوام شہید زلطکار علی بھٹو ہو ہم آپ کا نمائندگی کرتے ہیں ہم پاکستان کے پرسماندہ طبقات کے نمائندگی کرتے ہیں ہم اس ملک کے غریب لوگوں کا خمائندگی کرتے ہیں اس ملک کے محنت کرنے والے مزدوروں کا نمائندگی کرتے ہیں اس ملک کی کسانوں کا نمائندگی کرتے ہیں ہم عام آدمی کا سفید پوشت طبقہ کا نمائندگی کرتے ہیں جو باقی سیاسی جمعاتیں ہیں وہ اشرافیہ کا نمائندگی کرتے ہیں وہ جب بھی حکومت میں آتے ہیں امیروں کو ریلیف دیتے ہیں اور غریبوں کو عام آدمی کو تکلیف پہنچاتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ میرے ساتھ دیں تو پہلی بار ہم اس اشرافیہ کو تکلیف پہنچائیں گے ان امیروں کو تکلیف پہنچائیں گے مگر عام آدمی کو ہم ریلیف پہنچائیں گے یہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے جدہ سکاہ تھا اس پہ عمل درامت نہیں ہو سکتا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب قائد عوام شہید زلفقار علی بھٹو نے روٹی کپرہ اور مکان کا نعرہ لگایا تو کیا قائد عوام نے اپنا وعدے پہ عمل درامت کیے یا نہیں کیے وہ اس کا ہر وعدہ پہ عمل درامت شہید زلفقار علی بھٹو نے کیا تھا آج اگر میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں ہم مل کے آپ کی آمنی کو ڈبل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی میں یہ کام کر کے دکھاؤں گا اگر میں وعدہ کر رہا ہوں کہ میں اس ملک کے غریب ترین عوام کے لیے تیس لاکھ گھر بنا کے دوں گا اس گھر کے خواتین کو مالکانہ حقوق دوں گا تو یہ کسی اور کی طرح ہواے باتیں نہیں ہیں میں نے بیس لاکھ گھر سن میں بنانا شروع کر دیا ہے آپ فیپوری کو ٹیم پر مور لگائیں انشاءاللہ تعالی میں وہ کام کو اڈو میں نہیں کر دیا میں جب وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے غریب عوام کے لیے تین سو یونٹ مخت بجلی دلواؤں گا تو انشاءاللہ تعالی میں یہ وعدہ پورا کروں گا جب میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم بین ازیر انکام سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے جب میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں غریب ترین عوڈوں کو بلا سود کرزہ دلواؤں گا تاکہ وہ اپنا کاربار شروع کر سکے وہ اپنا خاندان کا خیال رکھ سکے وہ اپنا معیشت میں اپنا کنتار ادا کر سکے تو یہ میرا وعدہ یہ بین ازیر بھٹو کا بیٹا کا وعدہ ہے میرا اپنا والدہ اس دنیا میں نہیں رہی مگر میں اب کور دتو کے خواتین کو جنوبی پنجاب کے خواتین کو پورے پاکستان کے خواتین کو ویسے خدمت کرنا چاہتا ہوں جیسے ایک بیٹا اپنا والدہ کا خدمت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میں نہ صرف نہ صرف بین ازیر انکام سپورٹ پروگرام میں بگر اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ میرے پیغام آپ میرے پیغام میرے مزید کے کسانوں تک پہنچائے کہ پی پی کا حکومت بڑے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو کسان کاک دیں گے اور اس کسان کاک کے دھرو میں اپنے کسانوں کی جیب میں مالی مدد پہنچاؤں گا اگر سب سے نہیں ملنا ہے تو بڑے 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 کمپنیز کے بچائیں بڑے بڑے زمینداروں کے بچائیں وہ پیسہ میرے گھریب کسان کے جیب میں جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کسان کاک کے دھرو انشاءاللہ اگر خدانہ خاص کا کوئی قدرتی آفت ہوا میرا گریب کسانوں کا کوئی نقصان ہوا تو اس کسان کاک کے دھرو ہم فصل کی انشورنس کروائیں گے اور وہ نقصان آپ نہیں ہم اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے اگر آپ کو کیج کی پیسہ پہنچانا ہے اگر ہم نے آپ کو خواہ تیریہ دیئے پی کے یہ مالی مدد پہنچانا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مدد آپ کا کسان کار کے دھرو آپ کے جیب میں آئے گا آپ آپ میری میری مزدوروں میری محنت کشوں کو بتائیں کہ ایک زمانے میں قائد عوام نے آپ کو حق دیا اب پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو مزدور قادل وائے گا ہم انشور کریں گے کہ اس ملک کے مزدوروں کو ان کا محنت کا صلح ملے ہم انشور کریں گے کہ اس ملک کے محنت کشوں کو ان کا حق ملے ہم انشاءاللہ تعالیٰ بین ازیر مزدور قادل کے دھرو جو بھی اس ملک میں مزدور ہے ان کو سوسل سیکیورٹی پہنچائیں گے چاہاں وہ سنتے میں کام کرے چاہاں وہ ذرائع مزدور ہو چاہاں وہ کسی کے گھر پہ کام کرے چاہاں وہ کسی دکان پہ کام کرے ان سب کا حق ہوگا کہ ان کو بین ازیر مزدور قادل ملے اور ان کا حقوق کا تحفظ کیا جائے اپنے نوجوانوں کو کہتے ہیں اپنے بینوں اور بھائیوں کو کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کی طرح نوجوان ہوں میں آپ کا دکھ درد کا احساس کرتا ہوں یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنا منصور میں ایک انقلابی پروگرام کا اعلان کیا ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے کہ ایک ہم اپنے نوجوانوں کو یوتکار دلوائیں گے تاکہ وہ غریب تری نوجوان جو روزدار کے تلاش میں ہیں ان کو مالی مدد ملے جب تک ان کو روزدار نہ ملے اور دوسرا ہم انشاءاللہ تعالی ہر ڈسٹرکٹ میں ہر ڈسٹرکٹ میں یوت کا مرکز بنائیں گے تاکہ چاہے وہ لائبری ہو چاہے وہ سپورٹ فسیلٹیز ہو چاہے وہ آئی ٹی اور انٹرنیٹ کی فسیلٹیز ہو جو بھی سہولت چاہے وہ سکلز دیویلومنٹ کے منصوبے ہو کریئر ایڈوائی سرویسز ہو ہم چاہیں گے کہ اپنے نوجوانوں کو ہم مصبت طریقے سے انگیج کریں تاکہ وہ غلط راستہ میں نہ جائے ان کو ہم سکلز دلوائے تاکہ وہ اپنے آپ کو بہتر کر سکے اور ان کو روزار کی تلاش میں آسانی آسانی ہو باقی ہم نے سندھ کے ہر زلہ میں سندھ کے ہر زلہ میں مفت علاج کا ہسپٹل بنائے ہیں کراچی میں جو ہمارا دل کا علاج کا ہسپٹل ہے وہ دنیا کا سب سے پڑا دل کا علاج کا ہسپٹل ہے دنیا میں سب سے زیادہ جو دل کے علاج کیا جاتا ہے اگر ایک جگہ پہ تو وہ کراچی کا اینائی سیوی دے پہ کیا جاتا ہے اور وہ بھی بالکل مفت کیا جاتا ہے ہم نے جہاں آپ نے خیرپور کا ڈشفک سنا ہوگا وہاں ایک تحصیل ہے گمبت کا تحصیل وہاں میں نے مفت علاج کا سو پیسٹ مفت علاج کا میاری علاج کا برگمس کیا ہے یہاں تک کہ کنی کا علاج ہو لیور کا علاج ہو لنس کا علاج ہو دل کا علاج ہو جو بھی مہنگا مہنگا ترین علاج ہے وہ اپنے غریب عوام کو مفت علاج باتا ہو ہم نے نہیں پوچھتے کہ آپ کہاں سے آتے ہو آپ مطان سے آئے آپ پشاور سے آئے آپ پوٹا سے آئے مگر آپ کو گمبت میں مفت علاج ملے گا اگر آپ میرے ساتھ دیتے ہو میرا حکومت اس صبح میں بناتے ہو وفاق میں بناتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ویسے ہی آپ کے گرن کے دروازوں تک مفت علاج کے اداروں بنا کے دکھاؤں گا آخری ہم چاہتے ہیں کہ ہم تعلیمی اداریں آپ کو دور دور جانا پڑتا ہے بھائیو دین زکریہ یونیورسٹی پہنچنے کے لیے میں چاہوں گا کہ ہم کیمپسز اور یونیورسٹیز ہر ڈسٹرک میں پہنچے تاکہ لوگوں کو دور نہ جانا پڑے میرے بھائی میرے بہنے کو وہ تعلیم کا سہولت ان کے ان کے اپنے علاقے میں ملے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے معاوامی معاشی معاہدہ کے حصے ہیں آخری جو میرا بادہ ہے وہ یہ کہ میں یونین کاؤنسل کی سطح پر بھوک مٹاو پروگرام شروع کرنا چاہ رہا ہوں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بچہ کو بھوکا نہیں سونا چاہیے کسی شہری کو بھوکا نہیں سونا چاہیے آپ میرے ساتھ دے ہم بھوک مٹاو پروگرام بھی شروع کریں گے بھوک کا بھی مقابلہ کریں گے ہم اپنا دس نکاتی ایجنڈا پہ عمل درامت کر کے غربت بیرزگاری اور مینگائی کا بھی خاتمہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آتھ فیوری کو آتھ فیوری کو الیکشنز دو جماعتوں کے مقابلے میں ہو رہا ہے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے سارے چاندنے والے سے بات پوچھیں ان کو سمجھائیں کہ اس پار ووٹ زائع نہ کیجئے اگر مقابلہ دو جماعتوں کے ترمیان میں ہیں تو آپ سوچیں کہ آپ ان دونوں جماعتوں میں سے کس جماعت کو چاہیں گے کیا آپ وہ جماعت چاہیں گے جس نے تین دفعہ وزارتی یا چار دفعہ وزارتی وزارت عظمہ کا عوضہ سنبھالا ہے اب اپنی جماعت کے لیے وہ پانچویں تفعہ چاہتے ہیں کہ وزارت عظمہ کا عوضہ ملے مگر آج تک آج تک انہوں نے کورٹ عدو کو ہسپٹل نہیں دیا آج تک انہوں نے کورٹ عدو کو یونیوریسٹی نہیں دی خود کہتے ہیں کہ ہم نے پنجاب میں دودھ اور شہد کے نہرے بہا دی ہیں اب تو مجھے پتا چلا ہے میں خود لہور سیلیکشن لڑ رہا ہوں میں اپنا حرکہ سے ان کا مورنل تاں گھر دیکھ سکتا ہوں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ہم نے سمجھا کہ صرف موسید پاسمانہ علاقہ ہے جنوب پاسمانہ علاقہ ہے وہاں لہور میں تو بہت پیسہ خرچ ہوا ہے تو تمام مسئلے حل کیے ہوں گے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا حلکہ جسے میں لڑ رہا ہوں الیکشن لہور میں وہاں بھی پینے کا صاف پانی نہیں ہے کہنے کی مطلب یہ ہے کہ شو بازی سے کام نہیں چلے گا ماننا پرے گا کہ بھر میں مسائل ہے ماننا پرے گا کہ پختون خواہ ہو پنجاب ہو بلوچستان ہو سندھ ہو ہمارے ہاں مسائل ہے مگر ہم خلوص نیت کے ساتھ کام کریں ہم محنب کے ساتھ کام کریں ہم جدوجہد کریں تو انشاءاللہ تعالی ہمیں تمام مسائل کا حل مل کے نکالیں گے میں آپ سے آپ سے عطیر کرتا ہوں کہ آٹھ فیوری کو تیر پہ مور لگا یہ تیر یہ تیر وہ ایک ہی نشان ہے جو شیر کا راستہ روک سکتا ہے یہ تیر وہ ایک ہی نشان ہے جسے شیر کا شکار کیا جا سکتا ہے یہ تیر وہ ایک ہی نشان ہے جو اس پورا کا پورا ساتھش کو ناکام کروا سکتا ہے یہ تیر اس ملک کے غریب کا نشان ہے یہ تیر اس ملک کے خورتین کا نشان ہے یہ تیر اس ملک کے نوجوانوں کا نشان ہے یہ تیر اس ملک کے مزدوروں اور کسانوں کا نشان ہے یہ تیر میرا نشان ہے آئے اس تیر پہ مون لگائے اپنا مستقبل کے فیصلے آپ کے اپنے ہاتھ میں ہو آپ بری تعداد میں نکل کے میرے تمام امیدواروں کو متخب کروا دیں اگر آپ میرے تمام امیدواروں کو متخب کرواتے ہو آپ میرے طاقت ہو آپ جتنا طاقت مجھے ہی دیں گے میں اتنا طاقت سے آپ کا کام آ سکوں گا آپ کے مسائل کا حل نکال سکوں گا میں جلدی سے یاد دلوانا چاہتا ہوں کہ ہمارا امیدوار کون ہے کوٹ اتو سے رزا ربانی خر صاحب ہمارا نوجوان امیدوار ہے نیشل اسیمبلی کے لیے محمد امجد قریشی صاحب ہمارا امیدوار ہے محمد عاصف خان دستی صاحب ہمارا امیدوار ہے ریاض منظور تیوانا صاحب ہمارا امیدوار ہے اس سیلیکشن میں کوٹ اتو مظفر گھر سے الگ ہے مگر اس لیے کہ میں یہاں پہنچا ہوں تو میں اپنا مظفر گھر کا امیدواروں کا نام لینا چاہوں گا مہر مہرشاد سیاد صاحب آپ جانتے ہو کہ مہرشاد سیاد صاحب میرا بھائی ہے آپ نے میرا بھائی کو نیشل اسیمبلی میں پہنچانا ہے نواب زادہ افتخار صاحب نواب زادہ افتخار صاحب بھی میرا نیشل اسیمبلی کا امیدوار ہے آپ نے نواب زادہ صاحب کو بھی نیشل اسیمبلی میں پہنچانا ہے تاکہ ہم ملکے اپنے برو کا نامکامل نشن کو مکامل کر سکے ساتھ 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 زفر اللہ نغاری صاحب عبدالحسین طغر صاحب چوتری اتنان خالد صاحب محمد جمید شاہ صاحب نیا سلیم اسکر صاحب خان محمد جتوئی صاحب ملک عبدالعزیز اور فریہ بطول صاحبہ ہمارا مظفر کا حصیلہ کے دیویشن کے امیدوار ہیں علمتار قریشی صاحب کا نام پتنی کیوں نہیں تھا اس لسپے ہر لسپ میں کسی نے کسی کا نام مص ہے لہذا ہم نے قریشی صاحب کو ضرور منتخب کروانا ہے بہادر خان صاحب نے آج ہمیں یہاں جوئنگ کیا تعلق لیا سے ہے امید کرتے ہیں کہ لیا کے عوام ان کو منتخب کروا کے انشاءاللہ تعالی آپ کی ووت سے طاقت سے ہم عوامی حکومت بنائیں گے ہم آپ کا حکومت بنائیں گے ہم آپ کا ایسے حکومت بنائیں گے جو آپ کا دکھ درد میں شامل ہو آپ کے دکھ درد کے احساس ہو اور ہر کسی کا مقابلہ ہر کس سے مقابلہ کر کے آپ کے حق ان سے چھنکے ہم آپ کو دلوائیں گے ایک پار پھر میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہو درخواست اتنا ہے کہ جیسے آپ نے آج محنت کی ہے جس طریقے سے آپ نے آج محبت کا اظہار کیا ہے یہ جدو جہدر جاری ہی رکھیں دن رات محنت کریں گر گر پہنچ کے میرے عوامی معاشی معاہدہ کا دس نکار عوام کو بتائیں انشاءاللہ تعالی جیسے آپ کی ہوگی جیسے تین کی ہوگی جیسے پاکستان پیپلز پارچی کی ہوگی جیے بھٹو موسیقا موسیقا موسیقا